اللہ کی قدرت دیکھیں یہ صبح پونے چھ بجے کا منظر ہے نماز کے فوراں بعد ابھی بھی سٹل آسمان کے اوپر چاند نکلا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک تھا اللہ کے شکر سے اور انشاءاللہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے تو جناب یہ میں نے سپیر تھوڑی سی تیز کی بھی ہے پر ہم بھاگے بھاگے نہیں جا رہے جی یہ صبح کا ٹائم تھا اور آپ سب کو پتہ ہے میں ولوگ صبح سے سٹارٹ کرتی ہوں مارکو سکول ڈراب کرنے کے بعد ہم یا بیوی آگئے دوبارہ ناشتہ کرنے ہلوہ پوری کا اچھا فرائیڈی کا دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن علی مجھے لازمی صبح ناشتہ کرواتے ہیں ہلوہ پوری کا ہم نے ایک دن اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس ہفتے ہم نے یہ کھانا ہے اس ہفتے یہ کھانا ہے تو پھر بس اس کی ہلوہ پوری سکول کے پاس ہی ہے تو ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی جا کے فٹا فٹ پوری کھاتے ہیں پوری کا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر بہت زیادہ بزی دن ہوتا ہے جمعہ کا سب کو پتہ ہے نماز کی تیاری کھانا سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو چائے میری آگئی تھی بس جی اب چائے پییں گے ناشتہ کریں گے اور پھر اپنے سبزی لینے جاؤں گی میں فرائیڈی والے دن میں سبزی بھی لے کے رکھ لیتی ہوں پورے ہفتے کی تاکہ مجھے آسانی ہوں اور یہ نوالہ میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کی تھی حلوہ پوری بس یہ ہم سبزی والے کے پاس آ گئے اور جو جو ہمیں سبزیاں چاہیے ٹی وہ ہم نے نکلوائیں اور اللہ کی قدرت پھر دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت نیچرل کلرز دیکھیں کتنے کوئی پیارے لگتے ہیں پھرودز ویجیٹیبل کے رنگ اور بس ہماری زندگی بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی کلرفل کر دے سب کے لئے میری دعا ہے دل سے دعا ہے سب بہت خوش رہے ہیں آمین اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بہت سارے خوش رہا دیں تو آج جسائٹ کیا تھا بھئی آلو گووی گوش بنانے کا تو گووی لے آئی تھی میں دو کلو گووی تھی ماشاءاللہ اور آدھر کلو گوش تھا گوش جو ہے وہ میں نے یہ پہلے میری میگی کو دیکھ لیں یہ میرے پیچھے 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 ہوتی ہے گوش جو ہے وہ میں نے جلدی سے چڑھا دیا تھا اس پہ میں نے دو پیاز دالے تھے دو ٹیمارچر دالے تھے اور تقریباً میرا گوش جو تھا نا وہ تھا آدھر کلو سے اوپر تھا لال پیسے ومرش نمک خلدی دسن ادرک کا پیسٹ یہ سب دال کے میں نے چڑھا دیا تھا آج جی یہ دکھ رہی ہے آپ کو فش فش کے بسکٹس تھے یہ آج علی کا بہت دلتا فشن چپس کھانے کو تو میں نے سوچا کہ یہ بھی بنا ڈالتی ہوں آلو کو بھی گوشت ہم رات میں کھا لیں گے اور فشن چپس جو ہیں وہ دن میں کھا لیں گے ٹھیک ہے جی گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے کپڑے بھی میں نے دھولیے ماشاءاللہ سے سارے میرے کام پروپر ٹائم پر ہو جاتے ہیں یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کوکنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے گھر کے کام ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کپڑے میں نے دھول کے دال دیئے تھے خیر سے اب میں آگے فشن چپس کو میرینیٹ کرنے کے لیے آدھر کلو میرے پاس بسکٹ تھے اور یہ ہے مسترک پیسٹ کالی مرش پی سیوی نمک سویا سوس سرکہ چلی سوس اور میدہ ٹھیک ہے یہ اس سے ہوگی فش کی میرینیشن فشن چپس میں بہت سیمپل انگریڈینٹس دلتے ہیں اور اسی لئے آپ بزار جیسی ریسٹورنٹ سٹائل کی فشن چپس گھر میں بنا سکتے ہیں تین ٹیبل سپون آپ میدہ لیں اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ سارے سپائسز دال لیں اچھا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ نمک ذرا ہلکے ہاتھ سے رکھے گا کیونکہ میرے فشن چپس میں نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا تھا مجھ سے کیونکہ جب ہم دھورے ہوتے ہیں فش کو تب بھی ہم نمک لگا کے رکھتے ہیں اور سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے مسٹرڈ پیسٹ بھی تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سالٹی ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم ایک طرف کر دیں گے میرینیٹ کر کے موسم اچھا ہے آپ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے جلدی بنانی ہے ورنہ تو فریج میں اس کو اس طرح آپ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں کول سلو بنا رہی ہوں کول سلو میں بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بنا چکی ہوں مائنیز دالا کریم دالا سالٹ دالا چینی دالی کالی مش دالی مکس مکس اور اپنی گو بھی دال دی ماری کٹی ہوئی ٹھیک ہے کول سلو بھی میں بنا لوں گی فٹہ فٹہ اور اس وقت میں مطلب اتنی تیزی میں کام کر رہی ہوتی ہوں جمعہ کا دن تو اتنا کوئی بزی دن ہوتا ہے ماری کی چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے خیر سے سکول کی اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے اچھا اس وقت میں نے گو بھی گوش بھی چڑھایا وقت تھا فش کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا کول سلو میں نے بنا کے اس کو میں نے فریج میں رکھ دی تھی ٹھیک ہے جی اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے کول سلو فرنچ فرائز کے ساتھ اور مجھے تھوڑا سا فلو بھی ہو رہا ہے موسم جو چینج ہو رہا ہے احتیاط کریں ٹھنڈے پانی سے کولڈرنگ سے یہ دیکھیں اب یہاں پہ گوش جو تھا وہ تقریباً ہاف سے زیادہ ہو چکا تھا تو میں نے جو گو بھی دھوکے کاٹ کے رکھی بھی تھی دو کلو تقریباً وہ میں نے دال دیا اور آلو دال دیا اور اس کو مکس کر کے دھک کے پکنے دوں گی تاکہ گوش تھوڑا سا اور سوفٹ ہو جائے اسی میں گو بھی اور آلو بھی ہو جائے گی یہ دیکھیں مکس کرا اس کو دوبارہ میں نے دس منٹ کے لئے ڈھنگ دیا تھا اب یہاں پہ جی فشن چپس ہیں تو فرنچ فائز تو ہونے چاہیے یہ میں نے نئے آلو خریدے ہیں جو سیزن میں آئے ہوئے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ دھونے سے ہی ریموو ہو جاتا ہے اور جو ہلکا ہلکا چھلکا لگا رہتا ہے تو وہ آپ لگا رہنے دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرنچ فائز بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اب میں نے اس میں نمک دالا چارٹ مسالہ دالا اور کون فلارٹ دال کے اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور اس کو بھی میرینیٹ کر کے میں فش کے ساتھ رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے کنور کی کیوبز بھی دالی تھی اس کے اندرے میرے پاس چکن پاورڈر ختم تھا اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر ہو تو وہ آپ دال لیں ادر ویس اس کا آلٹرنیٹ کنور کی کیوب ہے ٹھیک ہے وہ دونوں چیزیں سائٹ پر ہو گئیں اب آگئی گوبی گوش کی باری تو اس میں پانی تھا میں نے تیل ڈالا اس کی بھنائی کی اور اس کا پانی خوشک کرا ہری میرچ ادرک ضرور دالیے کا باری کٹا ہوا اور اس کو بس میں آپ کو شو کر رہی ہوں کہ آپ ایسے چیک کریں کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو اٹمینز کہ آپ کی گوبی ڈن ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو میں کہ سبزی میں تیل بہت کم ڈالا کریں تب ہی سبزی کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے فش کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو فرائے کرنے سے پہلے ہم بریڈ کرمز میں اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے اور پھر ہم فرائے کریں گے اس اسٹیج پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے اور پھر جب آپ کا دل جائے اس کو نکال کے فرائے کریں میں تو فوری بناوں گی اس لیے سانسد میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ سارے کام ماشاءاللہ ٹائم پر ہو گئے تھے نماز سے پہلے سب کچھ الحمدللہ ریڈی تھا اب میں فرینچ وائز کو فرائے کر لوں گی اور بہت اچھے بنیتے ہیں یہ چھلکوں والے آلو جو بہت سوفٹ چھلکا ہوتا ہے آپ لوگ بھی اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں گا بہت اچھے سے فرینچ وائز بنیں گے کیونکہ ہمیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تیار نہیں ٹرائے کرنا چاہے ٹھیک ہے جی میں سپیٹ تیز کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی اور میری باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اچھا فرینچ وائز کا بیج میں نے ختم کر لیا تھا اب جو ہے میں فش کو فرائے کر لوں گی اور اس کو فرائے کر کے نکال لوں گی آپ یہ ریسیپیز میری ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت ڈیفرنٹ لگے گی ہمیشہ کی طرح اور پھر بس میں نے اپنے گھر والوں کو اس کو پیش کر دیا تھا اور بہت ہی کرسپی بنی تھی بلکل بزار جیسی ٹھیک ہے جی پھر چلتی ہوں میں دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھی ریسیپیز کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ماریا نے چلرنسٹی کیلئے بنایا ہے اس کے سکول میں چلرنسٹی ہے تو اپنی کلاس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے سب بچے جو ہیں وہ کچھ رو کچھ بنا کر لاتے تو یہ ماریا نے بہت شو بنایا ہے جب میں سوکر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو پہلے یہ سکول لے گئے